کہ گالی جنہ نفاق کی علامت ہے تو جی ہاں بلکل گالی جنہ نفاق کی علامت ہے بخاری وغیرہ کی بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آیت المنافق تلاص کی منافق کی تین نشانیاں ہیں اور ان میں سے ایک کرتا ہے گالی گلچ کرتا ہے تو گالی گلچ کرنا جھگڑے کے وقت یہ نفاق کی علامت ہے لیکن یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ نفاق کی علامت ہونا ایک چیز ہے اور کسی کا منافق ہونا ایک چیز ہے یعنی جو منافق ہوتا ہے اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں اس کے کچھ عامال ہوتے ہیں اس کے کرتوت ہوتے ہیں اب منافق کے جو عامال ہوتے ہیں ان عامال میں سے کسی عمل کا کوئی کاپی کر لے جو مسلمان ہو منافق نہ ہو لیکن وہ اس جیسا عمل کرنے لگے تو ہم کہیں گے یہ نفاق کی علامت ہے منافقوں جیسا کام کر رہا ہے لیکن اس کو ہم منافق نہیں کہ سکتے ٹھیک ہے تو اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نشانی جن کے اندر پائے گی ان کو آپ منافق کہہ دیں یعنی منافق جو کرتا ہے وہ چیزیں یہ کر رہا ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی بہت بڑا گناہ ہے اس میں یہ بھی ہے نا جب وہ بات کرتا ہے تو جھوڑ بولتا ہے تو بات کرتے ہوئی جھوڑ بولنا یہ نفاق کی علامت ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ کوئی جھوڑا شخص ہے تو اس کو ہم منافق کہہ دیں جھوڑ بولنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن وہ منافق ریال کا منافق ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ جو دوسرا سوال آپ کا ہے گالی دینا نفاق کی علامت ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس کو آپ پہلی سوال سے مجھوڑیے گا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ وہ سیدھا جہنم میں شلا گیا ہے کیونکہ یہ ہاں علامت کی بات ہو رہی ہے کہ گالی دینا اس کی علامت ہے لیکن وہ ریال کا منافق نہیں ہے منافقوں والا ایک کام کر رہا ہے لیکن وہ منافق نہیں ہے یہ وضاحت ہے آپ کے دونوں سوالوں کے جواب میں امید ہے کہ آپ کو جواب مل جا ہوں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں